اسلام علیکم ویلکم ٹو کک این ولوگ وید مختار آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آیا ہوں وہ ہے ٹیماتر کی چٹنی ہیدر آبادی سٹائل اچھا ہم لوگ اس میں ہاف کیجی ٹیماتر لے لیں گے ہیدر آبادی چٹنی بنانے کے لئے ٹیماتر کی چٹنی جو ہاف کیجی ٹیماتر تھے وہ میں نے گرینڈر میں دال دیئے ہیں ابھی ہم کو اس کو پیس لینا ہے اور اس میں ہاف کیپ پانی بھی دال دینا ہے ہم لوگوں نے یہ ریکھیں ہاف کیپ پانی میں نے گرینڈر میں دال دیا ہے جو جگ ہوتا ہے گرینڈر کا اس میں صحیح ہے پس جاتے ہیں آرام سے اس کو اتنی اچھی طریقے سے پیسنا ہے کہ پورے جو ٹیماتر ہے نا وہ پس جائے اکدم اچھی طریقے سے یہ ریکھیں بلکل اچھی طریقے سے پس رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے میں نے دوسری ریسیپی بھی ہے میرے پاس جو ہے پراؤن کڑائی کی میری وائف کی ریسیپی ہے وہ میری وائف نے بنائی ہے ٹیماتر کی چٹنی میں بنا رہا ہوں ہیدر آبادی سٹائل یہ ریکھیں بلکل پس چکا ہے اب آپ اس کو پتیلے میں دال دیں اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں دالنا بس یہ آپ نے دالا اور اس میں مسارے دلیں گے تو ہم اس میں دو چمچے پسیوی لال مرچ یعنی دو چائی کے چمچے حلدی دال دیں اس میں اور نمک میں نے دال دیا تھا لیکن وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکا تھا تو بس وہ میں نے دال دیا تھا وہ آپ لوگوں کو جنہیں ویڈیو میں دیکھ نہیں سکیں گے میں نے نمک دال دیا لیکن میں نے دال دیا ہے آپ نمک دال دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق دال دیا ہے سال ٹو ٹیسٹ یہ ریکھیں ابھی اس کا کلر ایسا ہو جائے کہ ٹیماتر کا ابھی ہم اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور اس میں ہاف کپ پانی دال دیں گے ہاف کپ پانی سے یہ ہوگا کہ جو یہ بوائلنگ ہوئی گی اس کی اچھی طریقے سے ہو جائے گی ابھی ہم چولے کی طرف جاتے ہیں اور اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ مکس کر لیں اچھی طریقے سے ابھی میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے تو اس کو ہائی فلیم پہ ہے یعنی چولے پہ رکھتے ہی ہائی فلیم کر دیا خالی ایک منٹ کے لئے ہائی فلیم کیا ہے یہ میرا پانی بوائل ہو رہا ہے چاولوں کے لئے کیونکہ جب ٹیمارٹر کی چٹنی بنتی ہے تو لازم چاول چاہیے ہو اور ساتھ جھنگا یا مچھی فرائی یا چکن فرائی ابھی دیکھیں میں نے لو فلیم میں کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہ خالی ٹو منٹ تو تھری منٹ تک اس کو پکانا ہے کیونکہ اس کی شکل ایسی ہو جائے دیکھیں تین منٹ کے بعد یا چار منٹ کے بعد آپ اس کا ڈھکن ہٹا دے اور دیکھیں اتنا یعنی تھوڑا سا یعنی ہلک ہلکا بوائل ہونے لگیا تو آپ اس کو مکس کر دے اچھا چولہ میں نے چینج کر دیا پہلے وہ بڑے والے چولے میں تھا ابھی چھوٹے والے چولے میں رکھ دیا کیونکہ اس میں میں نے چاول رکھ دیا بوائل کرنے کے لئے اور اس کو میں نے لو فلیم یعنی لو فلیم میں رکھ دیا ہے فیفٹین منٹ کے لئے فیفٹین منٹ تک اس کو کھوڑنا ہی نہیں ہے میرے چاول بوائل ہو چکے اب میں اس کو چھان لیتا ہوں چاول بہت اچھی طریقے سے بن گئے اچھا ابھی میں نے چولہ چینج کر دیا ہے کیونکہ ابھی تیز چولے پہ رکھا ہے کیونکہ ابھی اس کو بھوننا ہے اور اس کو گاڑا کرنا ہے اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے پکتے جب اس کا ڈھکن بنتا لو فلیم پہ اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ کر دیں گے انہیں جو گاڑا کرنے کے لیے اور اس کو آپ نا آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں اچھی طریقے سے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیچے چپک جاتا ہے اور اگر آپ مکس کرتے رہیں گے اور تیز چولے پہ رہے گا تو وہ پکتے بھی رہے گا اور جو بھی اس کے یعنی چیزیں ہوں گی وہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہوتے جائیں گی یہ رکھئے ہلکا ہلکا یہ رکھئے ابھی اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے اچھی طریقے سے یہ بھون چکا ہے اور یاد رکھئے اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں دلے گا ابھی خالی یہ ایسے ہی بوئل ہو رہا ہے یہ رکھئے بوئل ہو گیا ایک دم صحیح طریقے سے آپ دیکھ سکتے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم جاتے ہیں اس کے جو اس میں ہم لوگ ٹڑکا لگائیں گے اس کے لئے ہم کو کیا کیا چیزیں چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ ان کو ون ٹی سپون جو ہے زیرہ چاہیے ہوگا ثابت زیرہ ون ٹی سپون مسترد سیڈ اور جو بوٹم ڈرائی چلی ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ لائن مرچی بھی بولتے ہیں سکی بھی وہ نو سے آٹھ پیسز اور دو کلاوز جو ہے وہ گارلک کے چاہیے ہوں گے اچھا بھی ہم لوگ اس کو مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے اس کے جو لیسن ہے نا وہ گولڈن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹی مارڈر کی چٹنی بن کر دی ہے صحیح ہے کیونکہ وہ پک چکی ہے یہ دیکھئے گولڈن ہو گیا اس کے گارلک جو ہے گولڈن ہو گیا ہے زیرہ بھی پک چکا ہے اور اس کا جو مسٹرٹ سیڈ ہے وہ بھی پک چکے ہیں یہ ریکھیں بلکل بہت زبردست خجبو آ رہی ہے ہر چیز پک چکی ہے اب آپ اس میں دال کے اس کے اندر دال کے اس ٹرکے کو اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے بن کر دیں ڈھکن بلکل نہیں کھولنا ابھی ہم اپنی دوسری ریسی پی کی طرف جاتے ہیں جو میری وائف نے بنائی ہے چلے چلتے ہیں ابھی ہم پراؤنز کڑائی بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سارے پراؤنز ہیں اس کو ہم نے ڈی وین کر دیا ہے اس میں کوئی آپ کو وینز نظر نہیں آ رہی ہوگی اور بلکل کلین کر چکا ہے ابھی ہم لوگوں کو اس کڑائی کے اندر جو مسالے دالیں گے اور جو چیزیں دالیں گے وہ آپ کو دکھا دیں گے اور اس میں ہاف کیجی یعنی 500 گرام پراؤنز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کو 2 ٹیبل سپون لیمن چاہیے ہوگا اور 1 میڈیم سائز ٹیماتو فائن چاپ یعنی اچھی طریقے سے کاٹ لیں اس کو اور 1 میڈیم سائز یعنی ایک عدد فائن چاپ پیاس چاہیے ہوگی اور 4 ٹیبل سپون آئل اور ہم کو چاہیے ہوگی گرین چلی چار سے چھے کڑی پتہ چار سے پانچ فائن چاپ کوریانڈر لیوز 2 ٹیبل سپون اور جنجر گالک پیس 2 ٹیبل سپون ابھی ہم اپنے مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں ایک چاہیے کا چمچ پیسیوی لال مرچ اور حلدی ایک چاہیے کا چمچ پیساوہ دھنیا ایک چاہیے کا چمچ آدھا چاہیے کا چمچ گرم مسالہ یعنی ہول سپائس اور 1 ٹیسپون چلی فلاکس نمک حسب زائقہ یعنی سالتو ٹیسٹ کسوری میتھی ایک چاہیے کا چمچ چلی ابھی ہم لوگ ایک کڑائی دیلیں گے اس میں ہم لوگ 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ موبائل کی سکرین پہ اگر اور کوئی ڈیوائس ہو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے اس میں جو ہم نے پیاز لیتی وہ ہم لے لیں گے اور اس کو یعنی فرائی کریں گے جب تک فرائی کریں گے جب تک یہ half golden نہیں ہو جاتی چمچ آپ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ چلاتے رہیں گے تو یہ جلے گا نہیں جو فلیم ہے وہ میڈیم لو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن ہو چکی ہے half golden تو اس میں ہم جنجر گالک پیس ڈال دیں گے اور اس کو بھونیں گے اور جنجر گالک کی جو سمیل ہے وہ ہم ختم کر دیں گے جو ہوتی ہے جنجر گالک کی اس میل عمومن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں یعنی میری وائف اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے اور ٹیماتر کو اتنا پکانا ہے کہ ٹیماتر جو ہے وہ ایک جان ہو جائے یعنی پیاس کے ساتھ مکس ہو جائے اور نرم ہو جائے ایک دم جو ہمارے مسالے تھے وہ ہم سب ایک ایک کر کے ڈال دیں گے جس میں ون ٹی سپون لال مرچی ون ٹی سپون حلدی کوریانڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ لیکن گرم مسالہ ابھی نہیں ڈالیں گے گرم مسالہ ہم لوگ اینڈ کے لیے رکھیں گے نمک وغیرہ اور باقی سارے مسالے چلے جائیں گے گرم مسالہ اور کسوری میتھی ہم اینڈ میں ڈالیں گے آپ کو دکھائیں گے کیسے ڈال دیں ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے دیکھیں یہ بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اویل آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈھکن رکھ کے تقریباً دس سے پانچ سے دس منٹ پکائیں گے جب تک ٹیماتر گل نہ جائے ابھی ہم نے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر بلکل گل گئے ہیں اب ہم اس میں اس ٹائم پہ ہم ڈھنگے ڈال دیں گے دیکھیں ڈھنگوں کو اتنا پکانا نہیں ہے ڈھنگے بہت جلی پک جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈھنگے تھوڑی دیل میں ہی راؤنڈ شیپ میں ہو جائیں گے اور کلر بھی بہت اچھا آ جائے گا اچھی طریقے سے بھون لیں تھوڑے ہائی فلیم پہ ہائی فلیم کر دیں چولے کا لیکن چمچ چلاتے رہیں ویسے جو میری کڑائی ہے وہ نون سٹک ہے تو اس لئے ہم لوگوں کا جو مسالہ ہے وہ نیچے نہیں لگ سکتا لیکن اگر آپ لوگ یعنی نون سٹک برطن نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا جو چمچہ ہے وہ چلاتے رہنا پڑے گا اچھا کڑی پتہ جو ہے ہم لوگوں کو وہ آنین کے ساتھ ڈالنا ہوتا تھا لیکن غلطی ہو گئی ہم بھول گئے تھے اب ہم لوگ نے بات میں ڈال دیا کوئی یعنی اس کے اندر جو مسالے کا جو سچویشن ہے چینج نہیں ہوئی کوئی ٹیس میں بھی کچھ چینج نہیں آیا ابھی ہم گرین چلی ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین چلی بھی ڈال دیں گرین چلی آپ کے اوپر اگر آپ لوگ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے آپ لوگ گرین چلی زیادہ ڈال سکتے ہیں اور لال مرچی بھی زیادہ کر سکتے ہیں ابھی اس میں ہم لوگ ہاف کپ پانی ڈال دیں گے کہ تھوڑا جو جھنگے ہیں وہ کوک ہو جائیں اس کے اندر ابھی ہم لوگ نے اس کا لیڈ جو ہے بند کر دی ہے کڑائی کی اور لو فلیم پہ رکھ کے تقریب 5 to 10 منٹس ہم اس کو پکائیں گے یہ کہ 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا ہو گیا اگدم خوشبویں آ رہیے بڑے مزے کی دل کر رہا کھالوں بہت میری وائف بہت اچھا بناتی جھنگا کڑائی پراؤنز کڑائی اب یہ دیکھیں اس میں ہم دھنیا ڈال اب اس وقت پہ ہم لوگ اینڈ میں اگدم اینڈ کہہ سکتے اس میں ہم لوگ اپنا گرم مسالہ اور کسوری میں ہاتھ کے ذریعے کرش کر کے ڈال دیں گے اور اس کو بھوننے لگ جائیں گے چمچہ چلاتے رہنا ہے تھوڑی سی گریوی سکائیں گے ہم لوگ ہلکی سی کیونکہ ہم لوگوں کو سکھی گریوی اچھی لگتی اور کڑائی میں گریوی زیادہ نہ ہو یعنی سکھی سکھا ہو تو مزہ آجائے ہم لوگ جب تک اس میں چمل چلائیں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آجائے یہ ریکھ آئل اوپر آ چکا ہے بس یہ ready ہو چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں اوپشنل ہے جو ہم نے لیمن جوز بتایا تھا آپ کو یا آپ لوگ ڈالنا چاہے یا نہ چاہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہیں لیکن اوپشنل ہے ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو ہم ماتر کی چٹنی بھی ہو چکی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آئے 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 اور کیا خوشبو آ رہی ہے اور یہ میری وائف کی جھنگا کڑائی بہت مزی کی بنائی ماشاء اللہ سے ہم لوگ نے کھا یا بہت مزی کی لگی بہت ٹیسٹی لگی بہت بہت بھولیے گا میرے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور نوٹفیکشن آجائے گی بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں اس کھانے کو انجوائی کرتا ہوں اللہ حافظ